ازاد کشمیر بر میں گیارہ میری کو شروع ہنے والا لانگ مارک جو انتجاج تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے مگر ابھی تک ازاد کشمیر بر میں انٹرنیٹ سروس بحال نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ایک طرف آن لائن جو کربار کرنے والے لوگ ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے دوسری جنب جو آورسیز ہیں ان کو بھی اپنے پیاروں کے ساتھ رابطہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی گیا ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ازاد کشمیر بر میں جو ازاد کشمیر کے جو سی لیڈر ہیں وہ بھی کہیں پر نظر نہیں آ رہے باز جگہ پر ہم نے دیکھا کہ ان کے سامنے آتے ہی لوگوں کے اندر کافی زیادہ گم وہ اس سابعہ جا رکھا ہے اور لوگوں کو جو رد عمل ہے وہ کافی سخت ہے اب اس ساری صورتحال کے بعد جترے بھی ازاد کشمیر کے جو لیڈر ہیں جو میمران اسمبلی ہیں اور جو بھی ووٹ لینے کے لیے امام میں جاتے ہیں وہ اب جب میدان میں آئیں گے کہیں پر بھی نظر آئیں گے تو ان کو بھی بیاد بندری ہوگی تو اس وقت جو ازادہ صورتحال ہے اس میں جو لوگوں کے اندر کافی زیادہ گم وہ غصہ بے جا رہا ہے اور شدید رد عمل دیا جا رہا ہے کیونکہ اس ساری تاریخ کے دوران ان لوگوں کا جو حق بنتا تھا ان لوگوں کا کام تھا کہ عوام کے ریلیف کے لیے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ آواز بلند کرتے ہو اور اس تاریخ کا حصہ بنتے مگر ایک سال کے عرصی میں کہیں پر بھی نہیں دیکھا گیا کہ جو عوام کے ووٹو کی پرچی سے منتیب ہونے والے میمران اسمبلی ہیں جو ممران ہیں انہوں نے کہیں پر بھی آواز بلند کی ہو اور اس تاریخ کی تہائی تھی ہو جب یہ کمیابی بلی اس طویل جدوجید کے بعد جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ممران سے جنور ہے یہ تاریخ شروع کی تھی ہے اگر دیکھا جائے ایک طرف یہ جو کنچ ڈیوینڈ سے یہ تاریخ کا آغاز ہوا تھا اور اس میں جو لانگ مارش شروع ہوا تھا وہ میرکوڈ ڈیوینڈ سے شروع ہوا تھا اور یہاں سے ہی لوگوں کو جذبہ تھا جو جوش تھا وہ دیتنی تھا اور یہاں سے جو پیدل مارش کرتے ہوئے مظفر آباد پہنچے اور رفلاکورٹ کے مقام پر پہنچے گئے انہوں کا شندار استقبال کیا گیا اور لوگوں کی جو میمان نوازی تھی وہ بھی یاد رکھی جائے گی اور اگر مظفر آباد کی بات کی جائے تو ان لوگوں نے اپنی جانو کا نظرانہ پیش کر کے اس تاریخ کو جو مزید ہے وہ شمہ بخشی اور اس تاریخ کی کمیابی کے لیے اپنی جانو کا نظرانہ پیش کیا پی دیکھا گیا کہ اس ایک سالہ تاریخ میں جو سیاسی لیٹر تھے جو مختلف جماعتوں کے ان کی جانب سے اس کے اوپر شدید ردیں عمل دیا گیا اور اس کو وہ ناربل سامتے رہے مگر لوگوں کی جدو جہت تھی لوگوں کی جو کوشش تھی کیونکہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ سب لوگ اس بات کے اوپر متفق تھے کہ اب ہم اپنے حقوق لے کر رہیں گے اور اس کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اس تاریخ کے آغاز پونے سے کبر ہی لوگوں کو گریفتار کیا گیا اس کے بعد لوگوں کے اندر کافی زیادہ اور مزید جو غم و غصہ پیائے جانے لگا اور اس تاریخ کے آغاز سے لے کر اس تاریخ کے اختان تک کوئی بھی سیاسی لیٹر کوئی بھی سیاسی قائدین ہمیں کہیں پر نظر نہیں آیا جو ازاد کشمیر کی جو قیادت اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ازاد کشمیر کی جو قیادت ہے قیادت کے لانے کے لائق تو آپ یہ لوگ نہیں رہے کیونکہ اب ازاد کشمیر کی حقیقی معنی میں قیادت یہ لوگ ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور دن رات ایک کر کے اس تاریخ کی کمیابی آصل کی اصل میں اس ریاست کے جو وارث ہیں یہی لوگ ہیں جو عوام کے لیے ہر قسم کی جو مشکلات تھی وہ لیتے رہے اور اس تاریخ میں انہوں نے اپنے گربار اپنے کربار اپنے سب کچھ چھوڑ کر اس ایک سالہ تاریخ کے بعد انہوں نے کمیابی آصل کی تو اس ساری ریاست میں اس عوام کو ریلیف دینے کے لیے جن جن لوگوں نے اس تاریخ میں عصہ دیا وہ لوگ اصل میں اس تاریخ کے ہیرو ہیں اور جو بھی عوام کے ووٹو کی پرشی سے منتھی بھانے والے لوگ ہیں وہ اب کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی ہے اور آنا بھی نہیں جائی ہے کیونکہ وہ عوام سے ووٹ لے کر اس وجہ سے منتھی بھوتے ہیں کہ ہم آپ کے مسائل حل کریں گے لیکن مسائل حل کرنا بھی دون کے بعد ایک سالہ اس تاریخ میں وہ پہلی پر بھی نظر نہیں آئے اور اس نائل اس لانگ مارک کے دوران انہوں نے اس تاریخ کی حمایت کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں یہ پورے ہونے چاہیے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز سے ہی عوام کا جو رد عمل ہے وہ سامنا آنا شروع ہو چکا ہے اب جو ان سیاسی قیدین کے جو چہیدے ہیں ان کو بھی ان کے آگے پیچھے چلنے کی وجہے جو سائٹ کا راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ اب عوام کے اندر کافی زیادہ غم و غصہ پہ جا رہا ہے اور اس وقت آج پندرہ میں ہی ہے اور آج بھی ازاد کشمیر بر میں ابھی تک وہ انٹرنیٹ سیروس ہے وہ بند ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے